ایک مائی نے صرف امام علی مقام دی خدمت کی تھی سی آج دے دوران جد وہ مائی مدینہ پاک آئی سی نا اتنے سخی گرانا ہے جد وہ گھر آئی تے وہ قات پہ گیا انہوں نے علاقے تے وہ آئی مائی ہو رہی تے وہ مینگنیاں کٹھی ہیں کر کے گزارا تے مام حسن بیکھا فرماو مائی جی تو سی اوہ یا اوہ فلانے سالج میں سی تے حسین سی تے عبداللہ بن جعفر سی اسی آج کرنا کہا سی تے اسی تو آڑے خیمے جلوٹی کھا تھی سی انہوں نے کہا میں تے کوئی نہیں پہچانے آئے امام حسن فرما رہا کہ میں تے انہوں پہچانے آئے امام حسن انہوں گھر لے گئے ایک آزار بکریاں دیتی ہیں ایک آزار دینار سونے دے انہوں نے سونے دے دیتے تے پھر اوہ مائی نو لے کے امام حسین دے گھر گئے انہوں نے کہا جی اے اوہ مائی تے آپ نے فرما ایک آزار بکریاں میری طرف ہوئی ایک آزار دینار میری طرف ہوئی پھر امام حسن تے حسین پھر لے کے عبداللہ بن جعفر دے گا میرے آقا تو بعد سب تو بڑے سخی عبداللہ بن جعفر حسن اے نا دیکھ ار جد ہو گئے تے اے بھی حجت نال سن نا جناب ہوتے منظری آسمان نے نہیں نا ویکھے ہونا جائے تو اے حجت جا رہے ہونا امام حسن بھی امن تے حسین بھی امن تے نال عبداللہ بن جعفر بھی امن تے نال عبداللہ بن عمر بھی امن تے عبداللہ بن زبیر بھی امن تے نال صحابہ بھی امن اے جی تعظیم تے اعترام کر دیں کر دیں حسن تے حسین نو حجت لے جان تے جد ہو امام علی مقام جا حجر اسود تے قریب جان دے سن تے سارا مجمع چھٹ جان دے سی حسین آئے کیوں جی جب تو توافے کعپہ کر دیسے ہیں لوگ کہیں ہسن تواف کر رہے ہیں جب عبداللہ بن جعفر گھر گئے تھے آپ نے فرمایا دو ہزار بکرییں میری طرف ہوں دو ہزار دینار میری طرف ہوں آئی سی تھے سب تو وٹی غریب سی مینگنیاں چونکے اٹھا دیاں ویچ دی سی بالن واسطے تھے سب تو وٹی غریب سی جدو آئی سی مدینہ پاکے جو جدو مدینہ پاکے جو نکڑی تھے سب تو وٹی امیر ہو کے نکڑی ہو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے گلی جس میں حسین و حسن ہو کیوں جی اس واسطے اے جیڑے لوگ گلہ کرنے ہیں نا اس طرح باتاں جڑا اینجی جی اینجی جی اینجی جی امام علی مقام اپنے گھر بھی بیٹھے رہا دے نا جو تھے نا نظرانے دی کمی سی تھے نا مال دی کمی سی تھے نا ہاتھ چمنہ لیں دی کمی سی نا پیر چمنہ لیں دی کمی سی بتائے شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں اندر بے کے ہالینڈ کے خلاف دعائیں کرنا ہو رہا ہے کیوں جی اے گل امام حسین انہی نے سمجھ آئی کہ مدینہ پاکی بیٹھ کے دعا کر دیں دے یہ تے ہن سمجھ آئی ہیں کیوں کہ جانا جے پیاریاں ہو گئی ہیں خطر بھی پیارے ہو گئے مکان بھی پیارے ہو گئے جہدادہ بھی پیاریاں ہو گئی ہیں کاروبار بھی پیارے ہو گئے اپنی ازادہ بھی پیاریاں ہو گئی ہیں ہالینڈ کے خلاف کی کر سکتے ہیں او میں آکھا امام علی مقام کس طرح تشریف لے گا ہے قدی سوچے ہی جان دیڑی جے نہیں سدھی گل کرو جان دیڑی جے نہیں اس واسطے ہالینڈ کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا کمرانوں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا سود خوروں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا فاشی اور اوریانی پھیلانے والوں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا